السلام علیکم ویلکم یو آلین میرے یوٹیوب چینل کنسپچول لرننگ ویتھ رزوان علی آج کا جو ہمارا ٹراپک ہے وہ بہت انٹریسٹنگ ہے ڈیٹرمننٹس آف دہ فورین پولیسی کوئی بھی ریاست جب اپنی خارجہ پولیسی بناتی ہے یا فورین پولیسی بناتی ہے تو یہ جو دو عوامل ہیں ان کو وہ مدنظر رکھتی ہے ان کو اہمیت دیتی ہے ٹھیک ہے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیوں اتنی زیادہ کوئی بھی ریاست ان دو عوامل کو جو ایکسٹرنل ہیں اور انٹرنل ہیں ان کو کیوں اہمیت دیتی ہے اور یہ جو ایک انٹرنل ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیکٹرز ہیں وہ کون سے ہیں اور ایکسٹرنل جو فیکٹرز ہیں وہ کون سے ہیں ٹھیک ہے سو آج ہم پرسائزلی کیونکہ میں نے کوئی ڈیفینیشنز وغیرہ نہیں لکھی ہیں ان کی بکوز ڈیفینیشنز آپ کو بکس میں مل جائیں گی اور بہت سے سورسز ہوں گے جہاں سے آپ جو ہے نام ڈیفینیشنز جان سکتے ہیں بہت میرا جو مقصد ہے ویڈیو بنانے کا وہ یہ ہے کہ آپ کو کونسپٹ کلیر کروں اور آپ کو بتا سکوں کہ یہ جو انٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں اور ایکسٹرنل فیکٹرز کون سے ہوتے ہیں کیونکہ امومن اگر دیکھا جائے تو بہت سے انٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں بہت میں نے جو ہے نا وہ پرسائز کیا ہے جو اہم ہیں ٹھیک ہے ان کو چوز کیا ہے سلائٹس میں منشن کیا ہے اور ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں بٹ میں نے جو چوز کیا ہے وہ اسپیسیفک ہیں اور جو میجر ہیں ان پہ ہی آج ہم جو ہے نا تھوڑا بہت ڈسکس کریں گے سو انٹرنل فیکٹرز ٹھیک ہے پہلے ہم انٹرنل فیکٹرز دیکھتے ہیں پہلا جو آپ کا انٹرنل فیکٹرز ہے وہ ہے سائز جسے ہم رقبہ بھی کہتے ہیں اب کسی بھی ریاست کا جو ہم کہہ سکتے ہیں لینڈ اسکیپ ہے یعنی کہ ٹیریٹری ہے اب کسی کی ریاست کی اگر زیادہ ٹیریٹری ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا انفیلیمز ہوتا ہے اب انفیلیمز کیوں ہوتا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے اگر ہم رشیہ کی بات کریں ٹھیک ہے رشیہ کینیڈا جو آپ کی ٹاپ ٹین ہم کہہ سکتے ہیں رقبے کے لحاظ سے جو کنٹری ہے ان کا انفیلیمز ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلی بات تو اگر کسی بھی ریاست کا ٹھیک ہے یا کسی بھی ملک کا اگر اقبہ زیادہ ہوگا تو اس کے پاس نیچرل ریسورسز زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے منرلز زیادہ ہوں گے جو بھی زمین سے جو بھی پرادکٹس ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کی ریاست کی جو آپ کی ریاست زرخیز ہے یا زرخیز نہیں ہے ٹھیک ہے بتا آپ کے پاس ٹیریٹری زیادہ ہے تو یہ جو ہے نام بہت زیادہ اس ریاست کو ویٹیج دیتی ہے انٹرنیشنل پولیٹکس میں انٹرنیشنل پولیٹکس یا گلوبل پولیٹکس میں رشیہ کی اگر ہم بات کریں تو رشیہ جو ہے نا دنیا کا پہلا ملک ہے رکبے کے لحاظ سے بڑا ملک ہے بہت بڑا ملک ہے 11 ٹائم زون ہے رشیہ میں 11 ٹائم زون مینز کے اگر کسی علاقے میں کچھ اور ٹائم ہوتا ہے تو دوسرے علاقے میں کچھ اور ہوتا ہے مطلب کہ اتنا دسٹنس ہے ایک ریجن سے لے کر دوسرے ریجن تک رشیہ میں اتنا بڑا ملک ہے تو رشیہ میں اب ظاہری باتیں نیچرل ریسورسز زیادہ ہیں کیوں زیادہ ہیں بکہوز ان کے پاس ٹیریٹری زیادہ ہے ٹھیک ہے رکبہ زیادہ ہے اب جب کسی بھی ریاست کے پاس نیچرل ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں تو جب وہ جو اور ریاستیں ہوتی ہیں جب اس کے ساتھ وہ ریلیشنشپ بناتا ہے تو وہ ریلیشنشپ بیسٹ آن دے انٹریسٹ ہوتی ہیں اب جو بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ وہ جو انرجی کے جو ریسورسز ہیں جیسے گیس ہو گیا پیٹرول ہو گیا ہے منرلز ہو گیا وہ دیپین کرتے ہیں رشیہ پر اب جو بھی رشیہ نے جب یوکرین پر انویڈ کیا تو کئی ایسی ریاستیں تھیں ہم کہہ سکتے ہیں یورپین یونین خود جو ہے نا جو بھی کنٹریز یورپین یونین کا حصہ ہیں وہ ریلیکٹنٹ تھی کہ رشیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب نہ ہو جائیں کیونکہ اگر رشیہ کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں انرجی کرائسس آ جاتا ہے یورپ میں اور آیا بھی تھا ریسیشن پورے یورپ میں آگئی تھی تو آج کا جو ہمارا مقصد ہے یہ ہے کہ ان کو سمجھنا ٹھیک ہے کہ جو رقبہ ہے یا جو تیریٹری ہے اگر کسی کنٹری کے پاس زیادہ ہوتی ہے اس کا کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اہمیت ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو سیکنڈ ہے وہ ہے جیوگرافی اب جیوگرافی بھی ہم کہہ سکتے ہیں جو ہے نا آپ کی کنٹری ہے اس جب آپ کوئی بھی ریاست فورن پولیسی بناتی ہے اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے جیوگرافی اہم کردار ادا کرتی ہے نیچرل ریسورسس میں ٹھیک ہے یعنی کہ جو جیوگرافی دو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوامل میں آپ کی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے دوسرا کہ یہ نیچرل ریسورسس ہیں ٹھیک ہے اب آپ کی جیو جو جو سٹریٹیجیک لوکیشن ہے اس میں جیوگرافی آپ کو بہت زیادہ ہیلپ دیتی ہے آپ کے نائی برد کون سے ہیں ٹھیک ہے کبھی کوئی آپ اگر اپنی فورن پولیسی بناتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ مدے نظر رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو جیوگرافی کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے اور جیوگرافی جو ہے نا آپ کی انٹرنل فیکٹر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فورتھ جو ہے وہ ہے اکنومک ڈیولپمنٹ اکنومک ڈیولپمنٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فور سم ایکسٹرنیشنل انٹریسٹ میں آ جاتی ہے کیونکہ کوئی بھی ریاست ہے وہ اکنومکلی ڈیولپڈ ہونا چاہتی ہے ٹھیک ہے اس کی یہ وش ہے کہ وہ اپنے جو اس کے سٹیزن ہیں ان کو کس طریقے سے فیسلیٹیٹ کر سکتی ہے پھر وہ مختلف پروجیکٹ سائن کرتی ہے ٹھیک ہے مختلف مہائدے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائن کرتی ہے تاکہ جو اکنومک ڈیولپمنٹ ہے ان کو سیکیور کر سکے ٹھیک ہے اب چائنہ کی اگر ہم بات کریں تو چائنہ پاکستان میں کیوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انویسٹ کر رہا ہے اس لئے نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کے ساتھ اس کو ہم دردی ہے نو ہم دردی کچھ نہیں ہوتا انٹرنیشنل کا پولیٹکس میں ہم دردی یا ایسا کچھ نہیں ہوتا انٹریسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چائنہ کو انٹریسٹ ہے پاکستان میں اور اسی انٹریسٹ کی بنیاد پہ چائنہ کیا کر رہا ہے اپنی فورین پولیسی ایسے بنا رہا ہے تاکہ ہمارے ساتھ اس کے تعلقات اچھی ہوں ٹھیک ہے دوستانہ تعلقات ہوں اور کیونکہ انٹریسٹ ہے ان کا پاکستان میں تو ہمارا بھی انٹریسٹ ہے ظاہری بات ہے چائنہ کے ساتھ ہم بھی ایسی اپنی فورین پولیسی بناتے ہیں تاکہ جو بھی ہماری نائیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھی ہوں اور ہم جو بھی اورگنیزیشنز ہوتی ہیں ریجنل اورگنیزیسے کے سارک ہو گئی آسام ہم ایسی ارگنیزیشنز ہوتی ہیں جو ہم ہم نے جوئن کی ہوئی ہیں کیوں جوئن کی ہوئی ہیں تاکہ ہم ہم جو ہے نا جو ریجنل ہماری پولیٹک ساؤتھ ایشیا کے گرم بات کریں ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں اور جو ہے نا بائی لیٹرل جو ہمارے ریلیشنشپ ہیں وہ اچھے ہوں ان کنٹری کے ان ریاستوں کے ساتھ تو اس کے بعد سیکنڈ جو فائف ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے ٹیکنالوجی اب ٹیکنالوجی کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے ان کنٹیمپوری ورلڈ میں دیکھا جائے تو کسی بھی ریاست ابھی جو ایک مفروضہ جو ہم نے پہلے پڑا ایک تھیوری ہے کہ آپ کی جو رکبہ ہے کسی بھی ریاست کے پاس اگر اس کا رکبہ زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ ٹیوری زیادہ ہوتی ہے تو اس کی اہمیت ہوتی ہے تو اہمیت تو ہوتی ہے بٹ آہ آہ you know where where we are living right now in this کنٹیمپوری ورلڈ یہ مفروضہ somehow اتنا زیادہ کمپیکٹبل نہیں ہوتا کیونکہ اسرائیل کی گرم بات کریں تو اسرائیل کے پاس اتنا زیادہ رکبہ نہیں ہے بٹ آہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے آہ جو ہے نا عرب کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دانتوں چنے جو ہے نا چبوائے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی یہ اتنا کمپیکٹبل نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی اسرائیل دنیا میں اسرائیل ہے ٹھیک ہے اور اکنومک اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے سعودی ارابیہ یہاں جو والریچ کنٹریز ہیں بٹ ٹیکنالوجی میں اسرائیل بہت زیادہ آگے ہیں سو ٹیکنالوجی میں آگے ہونے کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کو جو ہے نا وہ جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں اہمیت ہے جو نا والڈ پولیٹکس میں اس کو جو ہے نا وہ جو بھی ارب کنٹریز ہیں وہ اگنور نہیں کر سکتی اس کے بعد نیشنل کیپیسٹی ہوتی ہے جو آپ کا سکت ہے انٹرنل میں انٹرنل فیکٹر جو ہے آپ کے فورن پولیسی کا وہ نیشنل کیپیسٹی ہے اب نیشنل کیپیسٹی میں آپ کی بہت سی چیدی آ جاتی ہیں یعنی کہ قومی اہلیت آپ کی کتنی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ڈیفینس آرمی جو فورسز ہیں وہ کتنی ہیں آپ ڈیفینس میں کتنا زیادہ آگے ہو ٹھیک ہے تو یو ایسے کی اگرم بات کریں تو یو ایسے جب چاہتا ہے ماضی کی اگرم بات کریں تو یو ایسے جس بھی کنٹری میں چاہتا تھا وہ انویڈ کرتا تھا ٹھیک ہے یعنی کہ ایک قسم کا آقا تھا ہمارا تو کیوں تھا کیونکہ اس کے پاس نیشنل جو کیپیسٹی تھی وہ بہت زیادہ تھی ٹھیک ہے وہ طاقتور تھا تو اپنی جو انفیلیمز تھا وہ شو کرتا تھا دنیا کو سو یہ جو نیشنل کیپیسٹی ہے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنل جو آپ کے فیکٹر ہیں ان میں آتی ہے اس کے بعد سوشل اسٹرکچر ٹھیک ہے سوشل اسٹرکچر بھی ہم کہہ سکتے ہیں آپ کا جو سماجی ڈھانچہ ہے وہ کیسا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک انٹرنل فیکٹر ہے اور فارن پالیسی ٹھیک ہے کسی بھی ریاست کی جو فارن پالیسی ہوتی ہے اور سوشل جو اس اسٹرکچر ہے اس کو بھی مدنظر رکھا جاتا ہے اس کے بعد پبلک موڈ ہے ٹھیک ہے لوگ کیا سوچتے ہیں لوگوں کا کیا اپینین ہے ٹھیک ہے اس کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ٹھیک ہے اسپیشلی اہمیت جمہوری نظام میں بہت زیادہ دی جاتی ہے ڈیموکریٹک جہاں سسٹم ہوتا ہے وہاں پر اوامی جو رائے آمہ ہے ان کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں ٹھیک ہے کئی ایسی جیسے کہ یو ایسے نے ویتنام سے ایواکویشن کیا کیونکہ ان جو پبلک کا موڈ تھا یا لوگ اس کے اگینسٹ تھے ٹھیک ہے اور اگوانستان سے ایواکویشن ہوئی اس لیے ہوئی کیونکہ لوگ ان کے اگینسٹ تھے لوگ چاہ رہے تھے کہ یو ایسے یو ایسے جو ٹروپس ہیں وہ اگوانستان سے واپس آئیں اس کے بعد پبلک اور جو پولٹیکل پولٹیکل اورگنیزیشن ہوتی ہیں وہ بھی جو بھی آپ کی کنٹری کے اندر کون کون سی پولٹیکل اورگنیزیشن ہیں ٹھیک ہے وہ بھی یہ یہ جو ہے وہ ایک انٹرنل فیکٹر ہے تو پولٹیکل جو بھی اور یعنی کہ آپ کی جو ہم کہہ سکتے ہیں پولٹیکل انسٹیٹیوشن جیسے جو ڈیشری ہو گئی اور پیرلیمنٹ ہو گئی اور آپ کی اگزیکٹیو ہو گئی تو یہ بھی آپ کی جو ہنا فورین پولیسی میکنگ میں یا فارمولیشن when it comes to to فارمولیٹ فورین پولیسی یہ آپ کی جو ہنا وہ انفلیونز کرتی ہیں ٹھیک ہے تو یعنی کہ آپ کی کنٹری کسی بھی ریاست کی جو انٹرنل پولٹیکس ہیں وہ بھی آپ کی اس میں آتی ہے اس کے بعد ایکسٹرنل ہے ایکسٹرنل میں سب سے پہلے ہے پاور اسٹرکچر ٹھیک ہے پاور اسٹرکچر بھی جو ہنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فور ایکزمپل پاور اسٹرکچر کو ہم کیسے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں میں آپ کو مثال دیکھے سمجھاؤں ماضی میں اگر ہم چلے جانے کولڈ وار کے دوران ٹھیک ہے تو دو جیانٹ پاور تھے ٹھیک ہے یو ایسے اینڈ رشیا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ فائٹ کر رہے تھے انڈاریکلی یوں کولڈ وار میں تو انہوں نے مختلف بلوکس بنا لیے تھے ٹھیک ہے جیسے کہ وارس اپیکٹ ہو گیا ہم کہہ سکتے ہیں جیسے کہ نیٹو یو ایسے نے بنایا تو یہ جو چھوٹی ریاستیں تھی یہ کنفیوجن میں آ گئی تھی اس وقت چھوٹی ریاستیں جیسے کہ پاکستان یا جو بھی ایشیا کی چھوٹی ریاستیں تھی یا یورپ کی جو بھی ریاستیں تھی جن کا زیادہ اتنا انفیلیمز نہیں تھا پولیٹکس میں ورلڈ پولیٹکس کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ ایک ایسی سیچویشن میں آ گئی تھی کہ آخر کریں تو کریں کیا ٹھیک ہے تو کیا ہوا کئی ریاستوں نے جو ہے نا وہ امریکن بلوک کو ویسٹن بلوک کو جوئن کر لیا کئی ریاستوں نے جو ہے نا وہ رشین جو بلوک تھا وارس اپ ایکٹ تھا اس کو جوئن کر لیا تھا یعنی کہ الائنسز بنا لیے تھے اس وقت تو انڈیا نے یا کئی ایسی اس وقت کیونکہ نون الائنڈ مومنٹ بھی جو ہے نا وہ وجود میں آ گئی تھی تو انڈیا نے جو ہے نا وہ کہا کہ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں نیوٹریلٹی انڈیا نے جو ہے نا وہ ایڈاپٹ کی ایڈ دیر ٹائم تو انڈیا کو اس کا ایڈوانٹیجز ہوا کیونکہ آج بھی انڈیا کے جو ہم دیکھیں تو تھرواؤٹ ہسٹری ہم دیکھیں تو یو ایسے کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں اور رشیہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں تو یہ جو پاور اسٹرکچر ہے یہ بھی کوئی بھی ریاست جو ہے نا وہ مد نظر رکھتی ہے کہ کوئی بھی ڈسیجن ہے جو فورن پالیسی ہے یا فورن پالیسی جب کوئی ریاست بناتی ہے تو اس کو بھی وہ مد نظر رکھتی ہے کیونکہ ہم نے جو اس وقت کی ہماری فورن پالیسی وہ غلط فورن پالیسی تھی ہم نے ویسٹرن بلوک کو جوئن کر کے بہت غلط کام کیا اور اس کے لئے ہم نے بہت زیادہ بھگتا ہے اور آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں فور سم ایکسٹین کے ہم بغت رہے ہیں جو ہماری غلط پالیسی تھی ماضی میں اس کے بعد انٹرنیشنل اورگنیزیشنز جو بھی انٹرنیشنل اورگنیزیشنز ہیں یہ بھی آپ کے ایکسٹرنل فیکٹر ہے جو بھی جیسے کہ یو این او ہو گئی اور بھی جو انٹرنیشنل اورگنیزیشنز ہیں ان کے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو یو این او کا چارٹر ہے ہمین رائٹ چارٹر ہے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے انٹرنیشنل لاغ کو فالو کرنا ہوتا ہے انٹرنیشنل لاغ کی جو ابلگیشنز ہیں وہ آپ کو فالو کرنی پڑتی ہیں تو فورن پالیسی بناتے وقت آپ کو انٹرنیشنل جو بھی ارگنیزیشنز ہیں یا ٹریٹیز آپ نے سائن کی ہوئی ہیں ان کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے اس کے ذاتے ری ایکشن آف ادھر اسٹیٹس آپ اگر کوئی بھی ایسا قدم اٹھاتے ہو یا کوئی بھی ایسی فارن پالیسی بناتے ہو جو ادھر اسٹیٹ ہے اس کو جو ہے نا ان کے انٹریسٹ کے اگنسٹ ہو جاتی ہے اگر ہم بات کریں پاکستان کی ہم چاہ رہے ہیں کہ رشیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں بٹ امریکہ کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ پریشرائز ہیں کہ ہم چاہ کے بھی وہ چیز نہیں کر پا رہے ٹھیک ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایران سے ہم چاہتے ہیں کہ ایران سے ہم جو ہے نا وہ تیل خریدیں سستے داؤں پے بٹ وہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں تو ہمیں جب فارن پالیسی ہم کوئی بھی ریاست یا ہم ہم اگر پاکستان کی بات بناتی ہے تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے ایکسٹرنل فیکٹر ہے اس کو بھی جو ہے نا وہ ریاست کیا کرتی ہے مد نظر رکھتی ہے سو تھینک یو تھینک یو سو مچ فار ووچنگ اور ایک جو الائنسز کا ہے وہ بھی جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں الائنسز بھی جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا الائنسز بھی جو ہے نا وہ ایک الائنسز جو دنیا اتحاد بنتے ہیں وہ بھی آپ کے جو ہے نا وہ انٹرنیشنل جو پولیٹکس ہے ان میں ان کی اہمیت ہوتی ہے یا جو جب کوئی بھی ریاست فورن پولیسی بنائیتی ہے تو الائنسز کو بھی جو ہے نا وہ ریاست مد نظر رکھتی ہے تو الائنسز کے اگر ہم بات کریں تو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا وارس اپ ایکٹ کے بارے میں بتایا اور جو ہے نا وہ نیٹو کے بارے میں بتایا تو ظاہر ہی بات ہے کوئی ریاست اگر کوئی غلط کام کر بھی رہی ہوتی ہے تو آپ اس کو کنڈیم نہیں کرتے ٹھیک ہے کیوں نہیں کرتے کیونکہ آپ اس پرٹیکلر بلوک کا حصہ ہو تو الائنسز کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی ریاست فورن پولیسی بناتی ہے ایسی فورن پولیسی ہو تاکہ جو ہم جس بلوک کا حصہ ہیں جو ادھر میمبر ہیں ان کے انٹریسٹ کے اگینسٹ نہ جائیں ہم ٹھیک ہے اور ورلڈ پبلک اپینین ٹھیک ہے رائے آما ہم کہہ سکتے ہیں عالمی رائے آما جسے ہم کہہ سکتے ہیں اب ظاہری بات ہے لوگ کیا سوچتے ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ کیا سوچتی ہے اس کو بھی بند نظر رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا میں ایکزمپل آپ کو دوں گا تو فور ایکزمپل امریکہ کی گرم بات کریں ٹھیک ہے تو امریکہ نے ویتنام انویڈ کیا جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو ایکزمپل دیا تو دنیا اس کو اچھے نظریہ سے نہیں دیکھتی تھی جب اراک میں انویڈ کیا اگوانستان میں انویڈ کیا تو یہ ایک پریشر کریئٹ ہوتا ہے تو امریکہ نے کیا کیا اپنے پولیس جو امریکہ کی فورن پولیسی تھی اس کو موڈیفائی کیا تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے تو فورن پولیسی سو تھینکیو سو مچ فور واشنگ میرے ویڈیو آئی ہوپ آپ نے انجوائے کیا ہوگا اور لائک کریں شیئر کریں میرے ویڈیو کو تاکہ جو ہے نا میں اور انٹریسٹنگ ویڈیو بنا سکتا